سب سے پہلے ہسٹری کو یاد کرنے کا فرس طریقہ یہ ہے کہ میک فلیش کارٹس آف کی ٹرمز پیپل اینڈ ڈیٹس سب سے پہلے جو جو آپ پرسنیلٹیز ہسٹورینز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ان کے فلیش کارٹس بنائیں جیسے فور ایزامپلی ابھی آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریسٹفور کلمبس کی ایک فلیش کارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر یہ دیکھیں ڈیٹ لکھی ہے اس طرح فلیش کارٹس اگر آپ بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ڈیٹس یاد کرنا آسان ہوگا اس کے بعد کیا ہے سیکنڈ ٹھینگیز لاؤٹلی پڑھیں بک کو سامنے رکھیں اس کو لاؤڈلی اور اپنے بائیس طرف لی پڑھیں اور اس کو میمبرائز کریں قطب الدین ایبک was a brave leader تو اس کو پہلے بک سے آپ پڑھیں اور اس کے بعد سامنے وال کو دیکھیں آپ اس کو میمبرائز کریں قطب الدین ایبک is a brave leader اس کے بعد یہ ہے third ہے use mnemonic devices to memorize facts memorization can be boring but using quickly silly way to remember facts can add a little fun ٹھیک ہے for example the monic device neighbors actually persuaded lovely you only need to shut her window memonic devices means computer سے اس کی memory وہ اسی چیز کو rewind کریں wikipedia سے پڑھیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ 3 points ہی ہیں اگر ان کو آپ یاد رکھ لیتے ہیں پہلا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ flash cards بنائیں loudly پڑھیں notes daily کسی اچھے student کے ساتھ بیٹھ کے اس کو guidance لے کے پڑھیں اور thirdly میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ لوگ میں money اور computer سے اس کی devices کی information لیں تو آپ لیے آسان ہو جائے جیز کو یاد کرنے کا تو چلیں یہ میں نے کچھ short notice پہ آپ لوگوں کو یہ topic بتانے کی کوشش کی ہے please میرے chanel کو like and subscribe کریں کیونکہ میں یہ lecture صرف آپ سب کے لیے بناتی ہوں تاکہ آپ لوگ لیے information hopefully comment بھی کریں اور انشاءاللہ میں another topic کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ تشریف لاؤں